میری بزارش ہے آپ سے سکریپ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اسے پہلے بھی میں نے بتا دیا ہے کہ جہاں پر یہ اس وقت اس کی شنوائی چل رہی ہے جہاں پر یہ کیس دائر ہوا ہے سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ میں بہت اچھے پڑے لکھے لوگ جو ہیں بڑے دھنیشور لوگ ہیں جو انہوں نے بڑی بڑی ڈگریہ حاصل کی ہیں وہ وہاں پہنچے ہیں تو سارا انہوں نے وہ کیس ابھی اگر پڑا بھی نہیں ہوگا لیکن ان کی ساری نالج میں ہیں کہ اس آرٹیکل تھرٹی فائیو اے کے ساتھ پوری جمع کشمیر کی لوگوں کے جذبات پوری جمع کشمیر کی لوگوں کے احساسات جڑے ہوئے ہیں تو لہٰذا مجھے پوری امید ہے کہ اس میں سکریپ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ خدا کے فاضل کرم سے آپ کو بہت جلد اس کا اچھا سا اچھا ریزل کا سامنے آئے گا اور پوری جمع کشمیر کا یہ جو ملک پردان مند نے جمع کشمیر کی لوگوں کے بارے میں لال کلے میں کہا تھا کہ جمع کشمیر کی لوگوں کو گھلے لگانے سے بات ہو سکتی ہے تو آج مجھے پوری امید ہے وہی ملک کا پردان مندری جو بلکل بڑی اکثریت سے چنکے آیا ہے جس کے پاس بہت طاقت ہے آج وہ دکھا دے گا جمع کشمیر کی لوگوں کو کہ آپ کا یہ جو آرٹیکل ہے اس کے ساتھ کوئی شرکھانی نہیں ہوگی اور جمع کشمیر کی لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ خدا کے فضل کرم سے کسی کو یہ مایوس نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے 351 کے ساتھ کوئی شرکھانی کو جائے یہ بھی جو ہم 351 کے معاملے میں بات کر رہے ہیں تو ساتھ میں حکومت کی جو بات آئی ہے تو میں نے شاید اس سمیح بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو عمرنات یاترہ جو ہے عمرنات یاترہ مکمل ہونے کے بعد میں ہماری کوشش رہے گی اور ہماری کوشش آج بھی چل رہی ہے یاترہ کے بعد میں انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں پر جمعہ کشمیر کے لوگوں کو ہم اچھی سی حکومت بنا کے دیں گے شاید میرے خیال میں آپ کو یاد نہیں ہوگا یا آپ بولتے ہیں کہ میں نے سب دیکھا ہے میرے خیال میں نہیں دیکھا ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں اس دن میں نے اپنی کنسچنسی میں الگ طریقے سے میں نے کیا ہے آپ یہاں ہزاروں کی بات کر رہے ہیں تو میری کنسچنسی میں ہزاروں میں لوگ تھے وہاں پر تو میں بہت خوش ہوں کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جس طریقے سے میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں اسی طریقے سب لیٹ ان کے ساتھ لوگ ہیں لہٰذا اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ لوگ یا ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں ہم لوگوں کے جذبات جو ہے انہی چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے ہیں ہم نے پہلے لوگوں کے ساتھ بات کی ہے کیونکہ لوگوں نے ہمیں چھ سال کے لیے منڈیٹ دیا ہے لوگوں نے ہمیں چھ سال کے لیے ووٹ دیا ہے میں نے وہاں پر یومی تحصیص منایا ہے پی ڈی پی کا میں نے کسی بی جے پی کا یا کسی اور پارٹی کا یومی تحصیص نہیں منایا ہے تو مجھے کون اس وقت یہ کہے گا کہ آپ پی ڈی پی کے ساتھ نہیں ہیں میں نے یہ کہا ہے کہ میں پی ڈی پی سے خفا ہوں میں پی ڈی پی سے ناراض ہوں کیونکہ کچھ لوگوں نے اس جماعت کو ہائی جیک کر کے رکھا تھا جب تک ان لوگوں کو پارٹی سے نہیں نکالا جائے گا تب تک بات نہیں بنے گی ابھی ان لوگوں کو پارٹی سے نہیں نکالا گیا ہے جب پریزیڈنٹ صاحبہ جب خود اعلان کرے گی کہ میں نے ان لوگوں کو چھ سال کے لیے بنیادی میمبرشپ سے خارج کر دیا ہے اس دن آپ دیکھ لیں گے میرے دل میں کتنا محبت ہوگا پی ڈی پی کا اور میں اس دن پی ڈی پ کے ساتھ ہوگا محبت جی سے میری بات ہوئی ہے میں نے ان کے ساتھ بات کی ہے محبت جی سے کوئی بات دکی چھپی نہیں ہے اس سے پہلے بھی میں نے محبت جی سے بات کی ہے تو آج بھی کچھ دنوں سے پہلے میں نے محبت جی سے بات کی ہے تمام کہانی جو ہے میں نے ان کے سامنے رکھی ہے ساری باتیں ان کے سامنے رکھی ہے حکومت چنے ہوئے ایمیلے بنائیں گے جو لوگ چن کے آئے ہیں جو ایمیلے بنے ہیں وہی حکومت بنائیں گے یہ ہارے ہوئے لوگ حکومت نہیں بناتے ہیں نہ آج تک ہارے ہوئے لوگ حکومت بنائی ہے حکومت تو بنتی ہے جو چن کے لوگ آئے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ اس میں بہت سارے لائک منجٹ ساتھی ہوں گے جو چن کے آئے ہیں وہ کانگرہ سے بھی ہو سکتے ہیں وہ نیشنل کانفرنس سے بھی ہو سکتے ہیں بات کرنے سے یہ نہیں ہوگا جب وقت آئے گا وقت آئنے پر آپ کو سب پتا چلے گا کہ کون کہاں پر ہوگا سرپرست آلہ انہیں ایمیلے میں سے ایک ہوگا جو چن کے آیا ہے انہیں میں سے ایک ہوگا یہ کوئی ایسارو کیس نہیں ہوگا یہ کوئی مطلب ایسا کچھ نہیں ہوگا کھاندانی میں سے کوئی ہوگا یہ کیونکہ جو امیلی آیا ہوگا وہ ہی ہوگا